بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم جماعت پانچویں کے تعمیر اردو تو آج ہم سبخ نمبر دوسرا کا پانچویں ویڈیو کلاس میں تمام طالبِ علموں کو اس ویڈیو کلاس میں ویلکم کرتا ہوں تو آج ہم یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں تک پورت ویڈیو میں کمپلیٹ کیا گیا تھا تو یہاں سے شروع کرنا ہے اسی لئے بڑی آسانی سے اس نے اپنے حصے کے چار اونڈ بھی دے دے اگر وہ قیمتی لال بھی مل جائیں تو بڑا لطف آئیں گا یہ سوچ کر اس نے اونڈوں کو اپنی ملازموں کے ساتھ آگے روانہ کر دیا اور خود فقیر کی تلاش میں پلٹ گیا یعنی اس نے اسے سارا اونڈوں پر جتنا سامان لدے فی تھا وہ سارا اس فقیر سے لے لیا لالچ میں آ کر اور اس نے یہ بے سوچا کہ فقیر کے پاس ایک قیمتی لال ہے یعنی ایک قیمتی جوہر ہے وہ ہمیں مل جائیں تو بہت مزہ آ جائیں گا یہ سوچا یہ سوچ کر یعنی جتنا اونڈ تھا وہ اپنی ملازموں کے ساتھ آگے روانہ کر دیا وہ خود فقیر کی تلاش میں پلٹ گیا یہ لالچ کا ایک مارا سارا دن فقیر کو ڈونتا رہا لیکن فقیر نہ ملا اس کے لالچ میں پورا ڈونتی رہا کس کو؟ فقیر کو لیکن فقیر نہ ملا اس دوران اس کے اونٹ بھی بہت دور نکل گئے سورچ گروف ہونے لگا تو سوداگر گبرا گیا تو ان کا اون جو ہے بہت دور نکل چکے ہوئے تھے اور سورچ گروف ہونے لگا تو سوداگر بہت ڈرنی لگا گبرا گیا کہ جنگل میں کھاؤں کیا اور رہوں کھاؤں اس نے یہ سوچا کہ میں کیا کھا کر کے جنگل میں رہا ہوں اور کہاں رہوں آپ اس نے جلدی جلدی واپس اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لئے قدم بڑھائے اور اس نے جلدی سے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لئے اس نے قدم آگے بڑھایا مگر راستہ بڑا دشوار گزر اور لمحہ تھا لیکن راستہ بہت دور تھا ان سے بہت دور تھا ان کی ساتھیوں سے بہت دور نکل چکے ہوئے تھے کون یعنی سودہ گر جلد ہی ہر طرف ترکی چھاں گئی اور ہر طرف سے اندرہ ہونے لگے اور جنگلی درندوں کی آوازیں آنے لگے اور ہر جنگل سے الگ الگ جنواروں کی کیا آئے آواز آنے لگی ان آوازوں کو سن کر اس کا کالجہ داک داک کرنے لگا وہ بہت گفرا چکا تھا وہ بہت ڈر چکا تھا کیونکہ ان درندوں کی آواز کو سن کر پاسی ایک جڑی سے ایک شیعر نکل کر دہاڑنے لگا سودہ گر ایک طرف بھاکنا شروع کر دیا اور ایک جنگل سے جڑی سے شیعر نکل کر دہاڑنے لگا سودہ گر ایک طرف بھاکنا شروع کر دیا ایک بار پھر سے دیکھیں اسی لئے بڑی آسانی سے اس نے اپنے حصے کے چار ان بھی دے دے اگر وہ قیمتی لعلبی مل جائیں تو بڑا لطف آئیں گا یہ سوچ کر اس نے انہوں کو اپنی ملازموں کے ساتھ آگے روانہ کر دیا اور خود فقیر کی تلاش میں پلٹ گیا یہ لالچ کا مارا سارا دن فقیر کو ڈونٹا رہا لیکن فقیر نہ ملا اس دوران اس کے اونٹ بھی بہت دور نکل گئے سورچ غروف ہونے لگا تو سودہ گر گبرا گیا کہ جنگل میں کھاؤں کیا اور رہوں کہاں آپ اس نے جلدی جلدی واپس اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لئے قدم بڑھائے مگر راستہ بڑا دشوار گزر اور لمبا تھا جلد ہی ہر طرف تارکی چھا گئی اور جنگلی درندوں کی آوازیں آنے لگے ان آوازوں کو سن کر اس کا کلجا دک دک کرنے لگا پاس ہی ایک جڑی سے ایک شیر نکال کر دہاڑنے لگا سودہ گر ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا تو آج میرا موضوع یہاں خاتم کرنا چاہتا ہوں تب تک خدا حافظ و السلام علیکم خدا حافظ نکال کرنے لگے یا تو usive ایک